ہمارے بڑے بھائی تھی کہ آدیس دیا مہراد جی نے کہ جاؤ چوتھے بھاٹک میں کھڑے ہو جائے کوئی اگر چھوٹا موڑی سمسحہ لے کر آ جائے تمہیں سلجاتے ہیں ابھی تک کوئی سمسحہ لے کر آیا نہیں بابا جی آگئے ان سے ملتا ہوں بھلا مہارا جی پرنام مہامنگل ہو وہ تو ہے کیا نہیں ہے جیبن میں مہارا جی ایک دنیا اور پرنام کلیان ہو وہ تو ہے اے تو جو نمتہ ہو وہ بھی پوری ہو جائے اے تو ایک دفعہ اور پرنام تمہاری سمسھتے چھاؤں کی پورتی ہو مہارا جی آپ کہاں سے آئے ہو آپ کا نام کیا ہے آپ کی پتہ جی یہ کا نام ہے آپ کی اممہ کا کا نام ہے کیا ولی یہی جانتے ہو کہ چندن سیتل ہوتا ہے لیکن جب اس کو اپس میں رگڑا جاتا ہے تو آگے بھی اس سے پرکٹ ہو جاتی ہے وہ آگے اسی نہیں جلا کر کے بھی بھسو کر دے گی یہ نہ سوچنا کی سنت ہے تو بالکل سیدھے آئے ہیں مہارا جی یہ نہ کرنا بھسم نہ کرنا اگر مجھ کو بھسم کر دوگے تو تو میری گھر والی ران ہو جائے گی اور تو میں رڑوا ہو جاؤں گا اس لیے کم سے کم اگر کرنا تو دونوں کو کرنا اچھا دونوں کو کریں کیوں وہ اپرادی ہو ہے کیا تیری گھر والی اپرادی تو تو بنا رہا ہے اپرادی کو دنے ملتا ہے کی نیرپرادی کو کہاں پر رہا ہے وہ بکسر چھتر میں ہے بکسر چھتر اوہ بکسہ سے آنے کر کے آئے ہو چپ کونسے بکسہ سے پلاسک کے لوہی کے کٹھوہ کے کہہ گئے کونسے بکسہ سے ارے میں بکسہ سے نکل کر کے نہیں آیا جس چھتر میں میرا آسرم ہے اوہ بکسہ کے چھتر سے آنے کر کے آئے ہو مورک ہے میں تو سوچتا تھا کہ گیانی راجہ ہے گیانی راجہ کے یہاں پر یہ سب سماج گیانی ہوگی لیکن تو بہت بڑا مورک ہے ارے بکسہ کے چھتر سے نہیں آپ ہے تو کہہ رہے ہوگی بکسہ کے چھتر سے نہیں کر کے آئے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھتر پھل یہاں پر میرا آسرم ہے وہ چھتر کا نام ہے بکسر بکسر بک سر الٹے ہی سوچ رہا ہے یہ جتنا سوچ رہا ہے تو الٹا بک کیا بک کیا بک ہوں سر میں یہاں پر پکنے کے لیے نہیں آیا ابھی جانتا نہیں ہے میں بہت کروٹھی ہوں آچھا یہ لو دیا ہے اے میں سراب دوں گا لاؤ ساٹھ روپے کے ملا تھی حد ہو گئی کوچھ ہوتے ملے ارے میں یہ سراب نہیں جلا کر کے تم کو بھسم کر دوں گا بھسم کر دوں گا ہاں یہ سراب دوں گا کیا رو رہا ہے پہلے ایک بات کرو تم یہاں کائے کے لیے آئے ہو ہم جس لیے آئے ہیں وہ کار کیول مہراج کے دوارہ بنے گا تمہارے دوارہ نہیں نہیں ہمارے مہراجی کا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا اگر کوئی چھوٹی موٹی سمسے لے کر آ جائے تو تو تمہیں سلجھا دینا اچھا آپ بابا بہراغی ہو اے ہم کو سادھان بابا بہراغی آئے مانے ہو ہم سری گاہ دھی نندن گاہ دیتا نہیں ہمارے پتا سری گاہ دھی ہے نہیں نہیں تو سادھان بابا نے ہو تو مو دیا ہو ہم بشو کے مطر ہمارا نام ہے بشوہ مطر ہمارے مہراجی یہ کہنا ہے کیا کہ اگر چھوٹی موٹی سمسے لے کر آ جائے تو تمہیں سلجھا دینا ہم آپ بابا بہراغی ہو آپ کو کچھ چاہیے کا کہا چاہیے میٹھا پکوان نہ چاہیے میٹھا پکوان نہیں کھاتا نہیں آئی سے اچھا ہوترا ہز گھوما تھو یہ ہماری سادھنا کا پرتفالہ ہے تو میٹھا پکوان نہ چاہیے نہ چاہیے تو کہا چاہیے کملالوان نہیں یہ بھی نہ چاہیے تو پھر کہا چاہیے میٹھا پکوان یہ نہ چاہیے تو پھر کہا چاہیے چھوٹی پالان چھوٹ یہ ہم سنتوں کے اہاں پر یہ کیا ہے ارے مارا ہم جانتے ہو پھکڑی ہے پھکڑی آج یہاں تو کل وہاں لکڑ والے نہیں ہیں کہ ایک جگہ دھونہ رما کر کے بیٹھ جائیں تو پھر ٹھیک ہے مارا چھمامی ارے منتریوان نپت کے تم ہو پرم پبتر جائے کہو اوہدھے سے کی ملنے کے لیے آئے دشوہ مطر تو ٹھیک ہے مارا گلتہ ہو گیا یہ گلتہ کیا ہے یہ گلتی کے محسیہ ہے گلتہ اب دوبارہ نہ آنا چاہیے اس کو ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ تمہارا کلیاڑ ہو جا رہا ہوں ماراج ارے جاؤ جا رہا ہوں ماراج ابھی تک گیا رہی جا رہا ہوں 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 ہلو اس لین کی سبھی لینیں بیست ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈائل کر یہ کیا ہے مجھے وہ ٹاورہ بنا لیا ہے کیا میں بھید دوں گا اوپر دھان کر لینا بات اب یہ آ رہا ہوں ماراج چلیے ہلو ترانت ریچارج کرو مورک کہیں گا ایک سمت کا اوپے حس کر رہا ہے نہیں میں جا رہا ہوں ماراج کی جون کی جے جے کار ہو ماراج ماراج پرسم دوار میں سری گاہ دھیرندر میں کا آگمن ہوا ہے اور وہ بھی ہماری دوار دیش میں یہ تو ہمارا آو بھاگ ہے ویسے بھی سنت درسن بڑا ہی سب مانا جاتا ہے ہمارے آچاریوں نے کہا ہے نینن سنت درسن نہیں دیکھا لوچن مور پنک کری دیکھا جس نے اپنے جیون میں سنت کا درسن نہیں کیا ہے اس کے نیتروں ٹھیک اسی پرکار سے ہیں جیسے مییور کے پنک میں آکھ کی آکرتی آج ان نیتروں کو سنت درسن کے مادیم سے میں سفر کروں گا تیاری بنا لی جائے میں چاہ رہا ہوں مونی آگمن سونا جب راجہ مونی آگمن سونا مونی آگمن سونا مونی آگمن سونا یا رانی لاغی کھاری سنای دیسا مونی آگمن سونا مونی آگا مان جرن پکھار کین اتی پوجا مونی آج دھن میں ہی دو جا